السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبر اس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ٹائمز ہندوستان میں موب لنچنگ اور حجومی تشدد کے واقعات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے ایک دو واقعات نہیں بلکہ روزانہ کئی سارے واقعات پیش آ رہے ہیں جو تجزیہ نگار ہیں جو خبر لکھتے ہیں جو میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں ان کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس خبر کو لگایا کس خبر کو نہیں چلائے اور کون سی خبر اہمیت کی حامل ہے جب ایک ہی طرح کی خبر روزانہ آ جاتی ہے تو جو اخوارات کے دفاتر ہیں جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں اس خبر کے اہمیت نہیں رہ پاتی حالانکہ موب لنچنگ ہو جو میتشدد کسی بے بنا پر ایک بھیڑ کا حملہ سب سے بڑی خبر ہے لیکن یہ بڑی خبر بھی آج کل بڑی خبر نہیں بن پاتی ہے کیونکہ روزانہ کا واقعہ بن گیا ہے روزمرہ کا معمول بن گیا ہے اور سب سے اہم سوال ہے کہ اس کو روکنے کے لئے سرکار سمجیدہ نہیں ہے جو لوگ اس کو روکنے کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں سرکار ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے میرٹ میں چند لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو پولیس نے پچاس لوگوں کو گرفتار کر لیا ایلاحباد میں لوگوں نے احتجاج کیا تو انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ابھی ممبئی کا تازہ واقعہ ہے کہ جہاں فیصل شیخ اور ان کی جو پانچ لوگوں کی ٹیم ہیں جو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی تھی ان لوگوں کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا ہے محض ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ تم نے آج تبریز انساری کا قتل کر دیا ہے کل ہو کر کہ اس کے بچے اگر تمہارا انتقام لیں گے تو تم یہ مت کہنا کہ مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کر لیا حالانکہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بہت پاپولر ہوئی تھی اور اکھتر میلین سے زائد لوگوں نے اسے دیکھا تھا ٹویٹر فیس بوک انسٹاگرام پر ویورس کی تعداد اس کے علاوہ ہے اور خود جو فیصل شیخ ہے بہت ٹک ٹاک پر پاپولر ہے اور چوبیس میلین سے زائد اس کے فلوور سیلی چارک اور لوگ اس کے اس کو ٹک ٹاک پر فلو کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی پولیس انیکشن لینا شروع کر دیا ہے برہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک طرف لنچنگ ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور جو ابھی جو موڈی سرکار کی نئی مدت ہوئی ہے یعنی جو 23 مہی کے بعد جو سرکار بنی ہے تو اس میں جتنے دن آئے ہیں اس سے ڈبل موڈ لنچنگ کے واقعات پیش آ گئے ہیں اور یہ واقعات صرف وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں آدھے واقعات وہ ہیں جس کی خبر میڈیا میں نہیں آتی ہے جس کے بارے میں تھانا میں کوئی شکایت نہیں ہوتی بہت سارے ایسے واقعات ہیں خود مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ وہ پولیس کیاں ریپورٹ کرتے ہیں پولیس تھانے میں جاتے ہیں تو پولیس ان کی شکایت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی یا ان کی جو بات ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں دیتی فائر درجہ نہیں کرتی تو ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں مابلنچنگ کا سلسلہ کیسے رکے گا حجومی تشدد کے واقعات میں کیسے کمی آئے گی اور اس پر مکمل پاوندی کیسے لگے گی اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائی اپنی رائے لکھئے اسے ہو سکا تو ہم اگلے اپیسوڈ میں اگلے پرگرام میں شامل کریں گے فیلال ہم یہاں بات کر رہے ہیں جناب سبی محمود صاحب سے آپ مللہ ٹائمز کے دفتر میں ہمارے ساتھ موجود ہے آلیگر مسلم یونیورسٹی اول بائی اسوسییشن جو دہلی ہے جو یونین ہے اس کے آپ سینئر نائب صدر ہے اور اس طرح کے حالات پر بریکٹی بار فال ہے اور ہمیشہ بولتے رہتے ہیں ہتجاز کرتے رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز آسمی کے ساتھ سبی محمود صاحب سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے مللہ ٹائمز میں آپ علیگر سے آتے ہیں اور علیگر نے اٹھارہ سو سنتاون کے بعد ایک بڑا کردار ادا کیا تھا جو سر سعید نے مسلم یونیورسٹی قائم کی ہندوستان میں پھر جو حالات ہیں مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ مشکل بن گئے ہیں موب لینچنگ کے آئے روز واقعات سے خوف کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس واقعات سے کیسے نمٹنا چاہتے ہیں کیسے یہ سلسلہ رکھے گا سب سے پہلے آپ لوں کا بہت شکریہ ملٹ ٹائمز کا اور خاص طور سے شم سربلے صاحب آپ کا بیسکلی کیا ہے کہ جب سے ملت دوہا چودہ میں مہودی سرکار پہلی بار حکومت میں آئی اس وقت جو حالات تھے اس ٹائم انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اس ٹائم انہوں نے یہ ایڈ نہیں کیا تھا سب کا وشواس اس بار آتے ہیں انہوں نے بہت چیز دی پارلمنٹ کے اندر میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس میں انہوں نے ایک چیز ایڈ کی کہ مانورٹی کے ساتھ جو چھل کیا ہے دوسری پارٹیز نے وہ چھل میں مانورٹیز کو صرف استعمال کیا ہے از ای ووٹ بینک لیکن ان کے لئے کبھی بھی سیریس نہیں ہوئے یہ ان کا اس دن کا بہت شکریہ بہت شکریہ تھا جس میں سارے لوگوں کو بڑا کانفیڈنس آیا ان کے بہت شکریہ سے اور لوگوں کو لگا مانورٹیز کو کہ لگتا ہے کہ اس بار موڈی سرکار کافی سیریس ہے ان کے ایشورز کو لے کر کے بننے کے بعد جیسے ہی ابھی تک کا وقت گزرا ہے ابھی مہینے دیر مہینے ہوئے ہیں اور روز ہم لوگ کچھ نکو سنتے ہیں کہیں ہر جگہ کبھی جھارکنن کبھی مہراشتہ کبھی مرد پردیش کبھی اتر پردیش ہر روز کچھ نکو سننے کو مل جاتا ہے کہ وہاں لنچیں ہو گئی جائے شریعام کے نعرے لگانے کا لے کہا گیا نہیں لگانے پہ کسی کو مارا گیا کسی کو جان سے مار دیا گیا سبی بھائی یہ تو مسلسل واقعات سرکار کے علم میں بھی ہے اب وہاں میں متحدہ ایک تک بات پہنچ ہی ہے تو گویا کہ سرکار ایسا لگتا ہے کہ سرکاریات جان بچ کر انہوں کو سپورٹ کر رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ سب کا وشواس وہ وشواس کیسے قائم ہو پائے گا جو ہمارے پرائم میسٹر صاحب ہیں موڈی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس پر وشواس جب ہی قائم ہوگا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں یا آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو لوگوں کو لگیا کہ یہ بھی آپ کا ایک جملہ تھا جو آپ نے ایک جملہ سارے کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ذہنی طور پر موڈی جی سے ہم آہاں گے ہم آہاں گے پلس یہ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھئے کہ وہ مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں اور ویڈیو بنا کر کے اسے یہ ڈالتے بھی ہیں کہ میں ماروں گا بھی پیٹوں گا بھی یا یہ ویڈیو میں ڈال کر تمہیں خوف رہشت پیدا کرنا چاہتا ہوں سب بھائی یہاں پر جانیں گے کہ سرکار اس کو رکنے میں ناکام ہے اور امید بھی نہیں لگا جا سکتی ہے کہ موڈی سرکار یا جو شٹیٹ جہاں کی بھی سرکار ہو وہ اس طرح کے واقعات پر روگ لگا سکتی ہے بیہار میں ایلائن آرڈر اچھا مانا جا رہا تھا نتیش کے بعد لیکن جب سے بی جے پی کے ساتھ ان کی حکمت بنی ہے وہاں بھی ایلائن آرڈر بہت خراب ہے وہاں بھی لنچنگ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں تو یہ سلسلہ آخر رکے کا کیسے دیکھیں رکنے کا تو میں نہیں کہ ستا ہوں لیکن مجھے تو ظاہر سے بات ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں ڈیموکریس پہ یقین ہے ابھی بھی یقین کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو باہر نکلیں اگر تو پہلی بات بھی مائن میک اپ کر لیں کہ اگر وہ اکیلے نکل رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو سلسلسلے تیار رہے ہیں مطلب آپ بلکل اپنے آپ کو نحطہ وہ نہ سمجھیں کہ بل مطلب آپ بلکل ریکیسٹ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو مارے پیٹے جا رہے ہیں آپ بلکل ہی جتنا آپ ڈرائیں گے اتنا ڈرائیں گے آپ یہ جان تو جانی ہی ہے جان جانی ہے تو ایک دن مرنا ہی ہے سب کو لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ پہلے ان کو سمجھائیں اگر نہ سمجھتے ہیں تو بلکل ہی آپ نحطہ نہ ہو جائیں جو بھی آپ کو سلسلسلے تیار رہے ہیں اپنے لئے جان کو بچانے کے لئے قانون بھی ہے کہ اگر آپ پہ کس کو جان سے ہم مارنے کا حملہ کر رہا ہے تو آپ کو بچانے کے لئے آپ بھی کچھ حسنسیب ہو سکتے ہیں ناظرین بہت اہم ہے اہم ہے اپنے لئے حملہ ہوتا ہے خود دفاع کے لئے آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں بلکل ہی وہ یہ سمجھے کہ ہمیں مارے جانے کچھ ہمارے کریں گے نہیں جب آپ کریں گے ہو سکتا ہے کچھ ڈر سے وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں کچھ نہیں بھی ڈر ہو تو یہ سلسلسل کے لئے آپ ہمیشہ تیار رہے ہیں پلس یہ ہے کہ اپنے طرف سے کوئی ایسی ناغانہ کوشش کام نہ کریں جن سے کچھ حالات خراب ہوں لیکن جب آپ پہ جان کی آہی چکی ہے تو آپ صرف ڈیفینس کے لئے آپ کوشش پوری کریں اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہر دھرم میں کہا گیا ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں جو کریں گے یہ امپورٹنٹ ہے اور مطلب اس سب کے باوجود بھی یہ جو سرکار اس نے ملوی سے سزا نہیں دے رہے تو یہ سلسلسلہ بڑھتا ہے برایل ایک طرح کا خوف کماحول ظاہر سے بات ہے مطلب ہم تو یہ امید لگائے تھی جب یہ جیسی پارلیمنٹ وین کی سپیچ تھی ہم نے کافی غور سے سنی ہے اور باتیں انہوں نے بہت چھیکی اس نے کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا آخر وہ اس ملک کے پردھان منتری ہیں مطلب وہ ایسا نہیں کہ صرف ایک کومنیٹی کے پردھان منتری ہیں سارے ایک سو پچیس کرو جو ہمارے ملک کی آبادی اس کے وہ پردھان منتری ہیں سب کو ان سے امیدیں ہیں بلہا ایسا نہیں اس کے وجہ سے ہمارے ملک کی چھوی پوری دنیا میں خراب ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی ایک کومنیٹی کو مار کر رہے ہیں بہت آپ کو شابہ شکل رہے ہیں صحیح کہ آپ نے جو جو جائے شریرام اور جائے مدمان کے نام پر نارے لگا کر مار رہے ہیں تو اس سے خود یہ جا رہا ہے کہ ہندو مذہم میں بھی دہشت گردی ہے تب تک وہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں یا فرنٹ پر آئے ہیں وہ اس چیز کو مطلب آگے لے کے چلیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ وہ پوری چھوی جو اس پوری دھرم کی خراب ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کے ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں رکیں گے تو ان کا دھرم بدنا ہوگا وہ مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے مسلمان تیس اندستان میں ایک ہزار سال سے زائد عرصے سے رہ رہے ہیں غاہر سے بات ہے اس میں پیدا ہوئے ہیں خطوں میں لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئے وہ آج انہیوں نے دس کھ مار رہا ہے کل ہو کر پچاس کھ مار رہا ہے چار سو کھ مار دیں گے لیکن میسج یہی جائے گا کہ ہندو مذہب میں دہشتگردی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں مطلب مسلم ممالک میرے خانم باون یا چون کتنے ہیں سنتاون مسلم ممالک ہیں اس میں میجورٹی مسلم ممالک میں ہمارے ہندو بھائی لوگ بھی جوب کرنے جاتے ہیں میں خود ہی دبائی میں رہا ہوں وہاں پہ دبائی ہوا امان ہوا قطر ہوا کوئت ہوا سارے ملکوں میں ہندو بھائی ہمارے رہے ہیں لیکن آج سے کبھی کسی نے ان سے کہا ہے کہ تم اللہ اکبر کرو لا الہ الا اللہ محمد اکبر کرو دبائی نے تو مندر بنانے کی راست دی ہے ابو زہبی میں مندر بنائی گئی ہے تو یہ تو آپ اپنا کیسے پکچر آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں ورلڈ وائیڈ میں یہ تو مطلب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں بلکہ میں آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی کبھی انہوں نے ان کے مذہب کبھی نہیں آپ دیکھیں ہمارے لال کلہ کے بغل میں مندر بنی ہوئی ہے لال کلہ کے سامنے مندر بنی ہوئی ہے اگر ایسا ہوتا تو پاور میں تھے توڑ سکتے تھے ملب لیکن کہیں پہ ایسا کیوں توڑیں گے بھائی آپ کو جو من کر رہا ہے آپ جس مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں اپنا یہ آپ کی اپنی پرسنل وش ہے لیکن کوئی بھی مذہب کہیں پہ بھی کسی کو جان سے ماننے کیا آپ کو یاد نہیں رہتا یہ کسی بھی دھرم میں نہیں بتایا گیا اور یہی جو وہ ساتھ زرفی ہوتی جو ایک بڑی سوچ ہوتی اسے ساتھ میں حکومت کرتا ہے بلکہ اگر یہ سوچ لے کہ سب کو جائے شری رام ماننا ہے یا سب کو ہندو طوا کا جو کلچر آپ کسی بھی انسان سے کو زبردستی کسی دھرم پہ چلنے نہیں بتا سکتے وہ تو ان کا من کرے گا وہ کریں گے اگر اس کو لگا یہ دھرم اچھا ہے یہی اصل دھرم ہے تو وہیں اسے مانیں گے یہ نہیں کہ مطلب آپ فورس فولی سے کہیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرو یا جائے شری رام کرو کہیں ایسا کرنے سے کوئی دھرم ملت پھیلے گا نہیں اس سے آپ کی بدنامی الگ ہوگی اور پورے ملک میں آپ کا میسز غلط جائے گا ہرہا ہے انڈیا کی بلکہ ہرہاں ہرہاں ساری کا جو معاملہ تھا قانم التحدہ نے اس کی مضمت کی امریکہ کے بھی ریپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں عقلیتوں کے جو حقوق وہ محفوظ نہیں مطلب اگر آپ پلس یہ ہے کہ ان کے پاس تو چوائیس بھی تھی کہ انیس سو ستاریس میں وہ پاکستان جا سکتے تھے لیکن ان کو لگا کہ ہمارے باپ داداوں قبریں یہاں پر ہیں ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں اپنا پرسنل اس ملک کو چنہ ہے ہمیں یہ ملک پسند ہماری یہاں پر باپ داداوں قبریں تو ہم کیسے جائیں گے اچھے ایک اور آخری بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایم یو اول با اسوسیشن کے سینئر نائب صدر ہیں تو علی گرد کا کئی زمانے میں نمائی کردار رہا ہے اس موقع پر بھی علی گرد اگر کوئی کردار کیا دا کر سکتا ہے بالکل مطلب علی گرد کو تو آنا ہی چاہیئے ابھی تلحال وہاں پہ بیسیکلی گرمی کچھٹیاں چل نہیں تھی سٹوڈنٹس ہے نہیں وہاں پہ لیکن وہ ہمیشہ اس ٹائپ کے موضوع چاہے وہ ہندووں کے ساتھ ہو مسلمان کسی بھی طبقے کے ساتھ اگر ذاتی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایشو پر بولنا چاہیئے کس کوئی بھی انسان کسی پر ناحق ظلم کر رہا چاہے کہ وہ کسی بھی کومنیٹی کا ہے اس پہ علی گر کیا ہر ہر انیورسٹی میں احتجاج ہونا چاہیئے ہر کسی کوئی بھی امن پسند لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیئے اپنی بات کو طریقے جو لوگ یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں وہ کل آپ پس لگنے لگ گے ناظرین آپ نے کہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے ہم اس سے امید نہیں لگا سکتے پچھلے دنوں جب کانگریس کی سرکار ہوتی تو اس میں بھی فسادات ہوتی مسلمان گرفتار ہوتی تھی مارا جاتا تھا لیکن کم از کم حکومت آگر تسلی دلاتی جانج کمیشن کمیشن قائم کر دی جاتی تسلی ہوتی تھی ہمارے ساتھ سرکار ہے کم از مجرم کو سزا دی جائے گی لیکن یہاں کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے تو اس سے مجرموں کے حوصلے اور بلند ہو جاتے جرم ہمیشہ پائے گیا ہر نئے اس طرح کے نوعیت پائے گئے ہیں لیکن جب سرکار خاموش رہتی ہے ایکشن نہیں لیتی تو جو مجرم ہیں ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں دوسری طرف ایک مائنوریٹی میں خوف کماحول پیدا ہو جاتا ہے اور یہ صاف محمود پراچا صاحب نے ایک مہم شروع کی ہے کہ زیادہ زیادہ مسلمان ہتھیار کے بارے میں معلومات فرام کرے لائسنس حاصل کرے اور ہتھیار چلانے کا طریقہ سے کہ خود ہو سکتا ہے تو اپنا دفاع کر سکے اور یہ ایک اپشن رہ گیا ہے آپ لوگ بھی سوچ جان ہیں لیکن مسلمان نے ذہانت کے ساتھ استعمال کر کے اپنے آپ کو حالات سے نکلنے کی کوشش کی ہے مایوسی کبھی اپنے آپ پر تاریخ نہیں ہونی چاہیے حوصلے بلند رکھنا چاہیے مسائب سے نکلنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے ہمیں حوصلے بلند ہوں ہمیں اپنے پرام میں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ ملہ ٹائمز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے